اسلام علیکم جی میں ہوں عظیم خان آپ کا دوست آپ کا شیف ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کریں گے نولیج کوک 1، کوک 2 اور کوک 3 کا کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں کیا کیا ان کی ریسپونسیبیلٹیز ہیں جیسے کہ کوک 3 سے ہم سٹارڈ کرتے ہیں کوک 3 کی ریسپونسیبیلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے کرتا ہے کوک 2 کو اور کوک 1 کو اس کا کام ہوتا ہے سارا میوزنگ بلیس پیار کرنا لاکھے رکھنا، سٹورج لے کے آنا، ریکنزیشنز لے کے آنا اپنے کچن کی صفائی کا، ہائیجین کا خیال کرنا ریپنگ گیٹنگ کرنا اور اسسٹ کرنا اپنے کوک 2 کو اور کوک 1 کو کوکنگ کے دوران یہ ریسپونسیبیلٹی ہے کوک 3 کی آگے چلتے ہیں ہم بتائیں گے کوک 2 کیا ہے کوک 2 ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ کوک 1 کے ہوتا ہے چھوڑا سا فرق ہوتا ہے کوک 1 میں اور کوک 2 میں کوک 1 جو ہوتا ہے وہ فلی ریسپونسیبیل ہوتا ہے اپنے پورے کچن کا پوری ہائیجین کا، اپنی کوکنگ کا جو جو چیزیں کچن کے اندر بن رہی ہیں ان کا جو چیز پک اپ ہو رہی ہے اس کا شیف جو آگے پک اپ پوائنٹ پر کھڑا ہے جو سیڈی پی کھڑا ہے یا ڈیمی سیڈی پی کھڑا ہے وہ پک اپ پوائنٹ پر کھڑا ہے وہ ہیلپ بھی کرتا ہے ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے ان کو چیک بھی کرتا ہے اور ان کی کوک 1 کو دیکھتا ہے باقی جو کام ہے سارا جو کام کرنا ہے جو کھوکنگ کرنی ہے جو پرپریریشن کرنی ہے جو اس نے کچن کے اندر بنانی ہے جو چیزیں وہ سارا ہے کوک 1 کا کام کوک 1 فلی انچارج ہوتا ہے اپنے کچن کا وہ دونوں کو لے کے چلتا ہے کوک 3 کو اور کوک 2 کو کوک 2 اس کو سسٹ کرتا ہے کھوکنگ کے اندر سپورٹ کرتا ہے اس کی کٹنگ کے اندر اس کی میرزن پلیس پیار کرنے کے اندر اس کی کوکنگ کے اندر ہیلپ کرتا ہے اگر کوک 1 فلز کرنے کے کچن میں نہیں ہیں تو آپ کا کوک 2 ہی انچارج ہوتا ہے اور کوک 2 پہ اس کابل ہونا چاہیے کہ کوک 1 کی جگہ پہ کام کر لیں جب میں نے ایک جگہ پہ ٹرائل دیا اللہ خوش رکھتے ان کو شیف کو فروک صاحب سینئر موسٹ پاکستان کی شیف تھے ہوتا ہو چکے ہیں اب تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بیٹا آپ کو کوک 2 کے لیے اپلائی کر رہے ہو جب آپ کوک 2 کا مطلب بتا ہے سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے کوک 2 جو ہوتا ہے نا وہ فلی صلی ہوتا ہے انچارج ہوتا ہے کچن کا وہ اگر کوک 1 نہیں آتا تو اس کی جگہ پہ کام کوک 2 کو کرنا پڑتا ہے اور کوک کو اس قابل ہونا چاہیے کہ کوک 1 کی جگہ پہ کام کر سکے تو کوک 2 کی بھی رسپانسیبیلٹی بہت ہے اور کوک 1 کی تو فلی انچارج ہوتا ہے اس کا کام ہے پورے اپنے کچھن کا دونوں کو لے کے چلنا کک ٹو کو اور کک ٹری کو اس کی ریپنگ گیٹنگ چیکنگ میزم پلاز روستر نیکس دیس کی فنکشنز کو چیک کرنا یہ کک ون کی رسپونسیبیلٹی ہے اور کک ٹو جو ہوتا ہے اس کو فلی سیم کام کرتا ہے یہ بھی کک ون کے جو ہوتے ہیں یہ ایسسٹ کرتا ہے کک ون کو تو ان کی یہ رسپونسیبیلٹیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اور آئندہ بھی آگے سی ڈی پی اور سو شیف اور آگے اوپر والی برگیٹی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا تو اوپر مچے ہو سکتا ہے کچھ ہوتلز کے اندر ایگزیکٹیف شیف نے مختلف ڈیوٹیز لگائی ہوتی ہیں جہاں پر سی ڈی پی نہیں ہے تو کک ون جو ہے وہ سی ڈی پی کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے تو تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے میری باتوں سے لیکن جو نین چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور عظیم خان کو دیجئے اس کے ساتھ اجازت نیکسٹ بھی ہم شیئر کرتے رہیں گے اسی طرح اللہ حافظ